بھارت میں تمام اکلیتوں پر زمین تنگ ہے لیکن پنجابی سکھوں کے خلاف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے اسی لئے سکھوں کو خالستان تحریک سے بدگمان کرنے انہوں نے سزا دینے کے لیے ظالمانہ ذریعی صلاحات کی گئی جن سے پنجابی سکھ کسانوں کی روزی روٹی اور جینا تک محال ہو گیا لیکن موڈی کا یہ ظلم اب اس کے گلے پیڑے ہیں خالستان تحریک اور کسان مومنٹ ساتھ ساتھ پر وان چاہ رہی ہے اور کل بھارت میں ریپبلک ڈے کے موقع پر کسان نئی دھیلی پر چڑھائی کے لیے بھی تیار ہیں اس بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پنجابی سکھ سنگت گوپال چاولہ صاحب اور دفاعی تذیہ کا جنرل ریٹائر نعیم خالد لودی صاحب دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ گوپال صاحب پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی بھارت جن بنیادوں پر بنایا گیا تھا آج جس طرح اقلیتوں کے حقوق پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کیا یہ وہی بھارت ہے جس کا گاندھی درست دیتے رہے جی وائیگرو جی کا خالصہ وائیگرو جی کے فتح اسلام علیکم فیضہ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں کافی سارے پروگرام کرتا ہوں مگر آپ کے پروگرام میں مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ آپ ہمیں کھل کے بولنے کا موقع دیتے ہیں تو جیسے آپ نے پوچھا ہے بہت شکریہ جس بنیادوں پر بنا تھا وہ بالکل اس پر پورا نہیں اتر دے جیسے کہ 1947 میں سکھوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جو ہم آپ کو اپنا حق دیں گے مگر اس بات کو 73 سال ہو گئے ہیں آج تک ہمیں وہاں پر پکنی ملے گئے اس بات کو آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ پہ ہمیں سکھایا گیا 1947 سے لے کر ہی آج دن تک ہمیں ہماری شناخت کو ختم کیا گیا ہمیں ہندو قرار دیا گیا ہمارے دربار ساپ پہ اٹیک کیا گیا ہمارے کسانوں کو لیے ایسے قانون لائے گئے کہ ان کو جان بوجھ کے کرزے دیئے گئے کسانوں کو خطشیم پہ مجبور کیا ہمارے بچوں کو نشوں پہ لگایا گیا ہمیں ہر طرح سے ٹرچر کرنے کی کوشش کی گئی ہماری نسل پوشی کی گئی مگر یہ میں اب اب فیضا جی ایک بات یہ آپ کے پروگرام میں ایسے ضرور کہوں گا کہ اب انشاءاللہ جیسے بھارت میں اقلیتوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اس میں ناغالینڈ کے اس میں پنجاب کے اس میں کشمیر کے اور اس میں بہت ساری سٹیٹیں ہیں جو اعلان کر چکی ہیں اور اس علیدگیوں کا سیرہ جو ہے وہ اب موڈی کے سر پہ جائے کیونکہ موڈی جو ہے وہ اب انڈیا کا گربہ چوک چوک اب ثابت ہوگا اور ان قریب ساری جو آزادیاں ہیں ساری جو تحریک ہیں وہ انشاءاللہ پروان چلیں ٹھیک ہے ریجاللہ صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گے آپ نے گوپال صاحب کو بھی سننا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہے پلیز کر سکتے ہیں اچھا میرا سوال بھی ذرا سن لی دیکھے لاکھوں کسان دیلی کی سرد پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین مہینے سے سراپا احتجاج احتجاج کریں اب انہوں نے یوم جمہوریہ کے موقع پر چھبیس جنوری کو کسان ٹریکٹر ریلی نکالنے کی کال بھی دی اس روز دیلی میں یوم جمہوریہ کی پریڈ بھی ہے آپ کو پتہ ہے اب بھارتی سپریم کورٹ نے اس ریلے پر روک لگانے کے لیے دیلی پولیس کو نوٹس تک بھی جاری کر دیا ہے اب آپ کے خیال میں کیا کچھ ہو سکتا ہے کل جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گپال سنگھ صاحب کی بات ہے اسے جو میں اندازہ لگاتا ہوں وہ یہ ہے کہ صورتحال اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ اس کی واپسی کے کوئی اثار نظر نہیں آتے جو کہتے ہیں نا تو وہ تریشلڈ کروس ہو گیا ہے اور صاحب زیادہ ہے کہ حکومت بھارت کی اپنی بیوکوفی کی وجہ سے ہوا ہے اور ہم تو حیران ہیں حالانکہ جو بھارت کے دیشور لوگ ہیں وہ سب بتا رہے ہیں حکومت کو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کشمیر تو چلیں پرانا مسئلہ تھا وہ تو ہمیشہ سے وہاں پر دلم و ستم ہو ہی رہا تھا لیکن بھارت کے اندر جو کرسٹینز کے ساتھ دالس کے ساتھ سکھوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہے ہیں ساری دنیا دیکھ بھی رہی ہے ابھی ہمیں کس بات کا خطشہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو کام رکنے کا ہے نہیں کیونکہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ تحریک ایستہ ایستہ خالستان کی تحریک کا رنگ بدل رہی ہے اور وہ کسی صورت میں ان کے قابل میں نہیں آئے گی ساری دنیا جانتی ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر کوئی صحیح لڑا کا قوم ہے بھارت کے اندر تو سکھ قوم ہے اور ان کا سامنا وہ نہیں کر پائیں گے نہ پولیس سے کر پائیں گے اور نہ ہی فوج سے کر پائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا بہت سارے ویروکریٹس ایسے ہیں جنہوں نے استیفے دے دیئی ہیں کچھ فورسز میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بتا ریا جی ہم آپ کی جنگ نہیں لڑ پائیں گے تو خدشہ جس کا میں اظہار کر رہا تھا وہ یہ تھا اس چیز کو آپ ذرا شامل کر لیں جو سبکی ان کو چین کے بورڈر پہ ہوئی جو کچھ پاکستان کے ساتھ جب ہوائی جنگ ہوئی اس میں ہوا پھر جو کشمیر میں بے قابو ہے جو وہاں کی آزادی کی لہر ہے تو جو میں بار بار کہہ رہا ہوں خدشہ اس بات کا ہے کہ وہ کوئی ایسی غلطی نہ کر بٹھے کہ اس کو ایکسٹرنلائز کرنے کے لیے اور اپنے قوم کو جوڑنے کے لیے وہ کوئی ایسا اقدام نہ کرے جو کہ پاکستانی کی طرف ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر پہ حملہ کر دے یا کوئی اور کوئی اس قسم کا کام کرے تو اس بات کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے بلکہ تمام میں کہوں گا جتنے پڑوسی ہیں اندوستان کے ان کو اس چیز کا خیال لکھنا چاہیے کہ وہ اس بات کو تھوڑا سا پھیلانے کے لیے اور اندرونی جہتی پیدا کرنے کے لیے بیشہ کوارٹی فیشل ہی کیوں نہ ہو کوئی اس قسم کا کام کر سکتے ہیں جس میں ساری قوم کو وہ ریلی کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارا خدشہ ہے لیکن یہ ہے کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ آخری غلطی بھی کر دی تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کشمیر بھی اللہ کے فضل و کرم سے آزاد ہوگا خالستان بھی بن جائے گا اور بھی بڑی ریاستے جو نہ ٹوٹ کے الگ ہو جائیں گی شاید وہ اسی راستے پر چل رہے ہیں ٹھیک ہے جی شاید اسی راستے پر چل رہے ہیں ٹھیک ہے جی گوپال صاحب آپ نے جانت صاحب کو بھی سونا کچھ ایڈ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں موڈی حکومت کی پولیسیز کی وجہ سے یہ انڈیا میں جو کسان ہے پنجابی کسان آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں تین مہینے ہو گئے ہیں تجاج کو پھر بھی موڈی کی جو ہٹ درمی ہے برقرار ہے آپ کو کیا علاج نظر آتے ہیں اس کا موڈی کی ہٹ درمی کا علاج کیا نظر آتے ہیں مطلب آپ دیکھیں نفسیاتی ہو چکے ہیں نیندر موڈی سوری میں آپ کے تب دوبارہ آ رہی تب تک میری دوبارہ رابطہ کرتی ہوں ان کے آواز میں کوئی پرابلم آ رہا ہے آپ سے میں یہ سوال جنرل صاحب پوچھنا اگر چاہوں کہ آپ کو موڈی کی ہٹ درمی کی وجہ کیا نظر آتی ہے اور پوری دنیا اس سشو کو ہائی لائٹ کری آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کا معاملہ بھی سب کے سامنے کس طرح ظلم آپ پہ کیا جا رہا ہے لیکن دنیا خاموش ہے جنرل صاحب دنیا اندھی ہے دنیا بہری ہے دنیا بات نہیں کری سشو پر یعنی اپنا مفاد اہم ہے انسانیت کو سب بھول گئے یہ پہلی بات تو آپ نے جو سوال کیا کہ یہ موڈی ایسا کر کیوں رہا ہے تو میرے خیال ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور راشتریہ سیوک سنگ جو ان کی بنیاد ہے ان کا موٹو ہے کیا ان کا موٹو ہے اکھنڈ بھارت اور اس میں اکھنڈ بھارت میں سوائے ہندووں کے اور ہندو بھی وہ جو کہ بڑی ذات کے ہندو ہیں اور کسی کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے تو یہ شکھ اور یہ کرسچنز اور مسلمان جو وہاں رہ گئے یا دلت جو کہ ان کی لوڈ رکاست ہیں ان کے لئے تو وہ تو یہ چاہتے ہیں ان سب کو نیست و نابود کرنے اور بہرہ ہند میں ان کو دھکیلنے اور پورے ہندوستان پر راج کریں یہ ایک ان کا جیسے دیوانے کا خواب ہوتا ہے اس قسم کا خواب ہے جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اُس میں وہ چل رہا ہے دنیا کی آپ بات کر رہی ہیں میری بہن بات یہ ہے بات یہ ہے کہ دنیا تو اپنے مفاد کو دیکھتی اور آپ نے خود اس کا ذکر کر دیا دنیا اس وقت حرکت میں آئے گی جب یہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی تب ان کو خیال آئے گا کہ یہ ہم نے کیا ہونے دیا لیکن ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ممالک دل سے یہ چاہ رہے ہوں کہ بھی اتنا بڑا ملک جو ہے وہ ٹوٹی جائے تو اچھا ہے تو اس لئے ہمیں تو پتا نہیں کہ ان کے کیا انٹرسٹ ایسوائے امریکہ کا جو ہمیں پتا ہے جس کا بھارت حلیف ہے اور امریکہ اپنے حلیفوں کے ساتھ جو کچھ کرتا رہا ہے پہلے وہ بھی ہمیں معلوم ہے اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے تو بھارت کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھی آگے ان کا کیا ہو سکتا ہے تو اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے یا کسی کو بھی کوئی تکلیف ہے تو وہ یہ انتظار نہ کرے کہ دنیا کشمیریوں کو کہ دنیا آکے ان کے دکھ درد بانٹے گی اور دنیا آکے ان کے مسائل حل کرے گی جس کو جو کرنا ہے اپنے زورے بازو سے کرے اور آپ اس میں مل کر اگر کرے تو یہ میرے خیال ایک ہفتے کی مار نہیں ہے تو یہ سوچنے کی بات کہ دنیا آئے گی یا کوئی اخلاقی طور پر کوئی دباؤ ڈالیں گے یا معاشی دباؤ ڈالیں گے یا پلٹیکل دباؤ ڈالیں گے اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کو خود کھڑا ہونا پڑے گا ان کو اپنے زورے بازو سے اپنے آپ کو منوانا پڑے گا اور ان کو مو توڑ جواب دینا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی چارہ کار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے